بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ڈی جی ایمیگریشن پاسپورٹ کی جانب سے جوبز کے انوسمنٹ کر دی گئی ہے دوستو اگر آپ ڈی جی ایمیگریشن پاسپورٹ کی جوبز کے لئے اپلائی کرنا چاہتی ہیں تو آٹھ اپریل دوہزار چوبیس سے پہلے پہلے آپ اپلائی کر سکتی ہیں انٹی ایس کی افیشل ویبسٹ کے اوپر جا کے آپ نے آن لین اپلائی کرنا ہے دوستو ٹوٹل جوبز کی تعداد کی بات کریں تو 165 اس وقت جوبز آویلیبل ہیں دوستو اگر آپ کے پاس تعلیم پریمری ہے یا پھر آپ نے میڈل پاس کیا ہوا ہے یا میٹرک پاس کیا ہوا ہے یا پھر آپ نے انٹرمیڈیڈ ایف اے کیا ہوا ہے یا پھر آپ نے بیچلیل اگریجویشن کی ڈگری کی ہوئی ہے تو آپ ان جوبز کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں کون کون جوبز اس وقت آویلیبل ہے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے تمام طرح تفصیلات سٹیپ بیل سٹیپ اس وڈیو کے اندر آپ کو بتائی جائے گی سب سے پہلے نمبر پہ دوستو ایڈوانٹائزمنٹ کا اشتہار آپ اپنے سکرین کو اوپر دیکھ سکتے ہیں نمبر ایک پہ اسسٹنٹ کی پندرمے سکل کے جوب آویلیبل ہے اگر آپ کے ایج 18 سے 28 سال کے درمیان میں ہے اور آپ کے پاس گریجویشن تعلیم موجود ہے تو آپ اس جوب کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں دو آسامیہ اس کی خالی ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر سٹینو ٹائپسٹ کے چود میں سکل کے جوب آویلیبل ہے 18 سے 25 سال کے درمیان آپ کی ایج ہوئنے چاہیے اگر آپ نے انٹر میڈیٹ پاس کیا ہوا ہے تو آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ٹوٹل جوبز کی تضاد آٹھ ہے اس کے بعد دوسرے تیسرے نمبر کے اوپر ڈینٹر انٹری اوپریٹر کے جوب آویلیبل ہے آپ کی ایج 18 سے 25 سال کے درمیان میں ہونی چاہیے ٹوٹل جوبز کی تضادہ 77 ہے اگر آپ نے بیچلر ڈگری پاس کیا ہوا ہے تو آپ اس جوب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس جوب کے لیے آپ پورے پاکستان سے درخواست جمع کروا سکتے ہیں چوتھے نمبر کو پر دوستو ڈیٹر انٹری آپریٹر کی چودمیں سکل کے جوب آویلیبل ہے اس میں صرف میل حضرات اپلائی کر سکتے ہیں اٹھارہ سے پچیس سال کے درمیان آپ کی ایج ہونی چاہیے اگر آپ نے بیچلر پاس کیا ہوا ہے تو آپ اس جوب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ٹوٹل جوبز کی تضادہ 4 ہے اس کے بعد دوستو نمبر پانچ پر ڈیٹر انٹری آپریٹر کی جوب آویلیبل ہے اس میں صرف فیمیل اپلائی کر سکتے ہیں اٹھارہ سے پچیس سال کے درمیان آپ کی ایج ہونی چاہیے اور اگر آپ نے بیچلر پاس کیا ہوا ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں دوستو تین اسامیاں ٹوٹل آویلیبل ہیں اس کے بعد دوستو نمبر چھے پر پرنٹنگ سٹاف کے جوب آویلیبل ہے اٹھارہ سے پچیس سال کے درمیان آپ کی ایج ہونی چاہیے ہیڈگوارٹرز کے اندر آپ کو تیونات کیا جائے گا بیچلر ڈگری آپ کے پاس ہونے چاہیے ٹوٹل آسامیت تین ہے اس کے بعد دوستو نمبر سات پر یو ڈی سی کلرک کے جوب آویلیبل ہے اٹھارہ سے پچیس سال کے درمیان آپ کی ایج ہونی چاہیے اگر آپ نے ایف اے پاس کیا ہوا ہے تو آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ٹوٹل آسامیت دس ہیں نمبر آٹھ پر یو ڈی سی کی جوب آویلیبل ہے یہ بھی کلرک کی جوب ہے اگر آپ اس کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اٹھارہ سے پچیس سال کے درمیان آپ کی ایج ہونی چاہیے اگر آپ نے میٹرک پاس کیا ہوا ہے تو آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں یو ڈی سی کی ٹوٹل آسامیت ایک آمن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرے نمبر نو پر کارل سینٹر ایجنٹ کی جوب آویلیبل ہے گیارمی سکیل کی جوب ہے اٹھارہ سے پچیس سال کے درمیان آپ کی جونی چاہیے اگر آپ نے ایف اے پاس کیا ہوا ہے تو آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ایک آسامیت اس کی خالی ہے نمبر دس پر ٹیلیکس آپریٹر کی جوب آویلیبل ہے گیارمی سکیل کی جوب ہے اٹھارہ سے پچیس سال کے درمیان آپ کی جونی چاہیے گریجویٹ اگر آپ نے پاس کیا ہوا ہے تو آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں کے پی کے سے ایک اسامی اویلیبل ہے اس کے بعد دوستو نمبر گیارہ پہ ڈسپیچ ریڈر کی جوب اویلیبل ہے اگر آپ اس کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پریمری پاس اس کے لئے ہونا ضروری ہے ایک اسامی اس کی خالی ہے اس کے بعد دوستو نمبر بارہ پہ ڈرائیور کی جوب اویلیبل ہے ایک اسامی ہے اٹھارہ سے تیس سال کے درمیان آپ کی جونی چاہیے اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لیسنس موجود ہے اور پریمری پاس آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں نمبر تیرہ پہ نیپ کا سیدھ کے جوب آبیلیبل ہے اٹھارہ سے پچیس سال کے درمیان آپ کی جونی چاہیے اور اس کے لئے اگر آپ کو تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا آتا ہے تو آپ اس جوب کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو نمبر چود میں پہ سویپر کے جوب آبیلیبل ہے اٹھارہ سے پچیس سال کے درمیان آپ کی جونی چاہیے لوکل بیسٹ کوئی بھی اس میں اپلائی کر سکتا ہے پریمری پاس ہونا ضروری ہے اس جوب کے لئے دو اسامیہ اس کی خالی ہیں اب دوستو یہاں پہ دیکھیں توٹل جوب کے دزادہ ایک سو پین سٹھ ہے اگر آپ ان جوب کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے نمبر پہ یہ آپ دیکھ لیجئے گا کون سے جوب کے لئے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ایجوکیشن کے رکائیمنٹ کیا ہے میں نے جو بیسک ڈیٹیل ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد دوستو نیچے آتے ہیں اب بات کرتے ہیں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے دوستو انٹی ایس کی اوفیشل ویب سیٹ کے اوپر اس کی تمام طرح جوب کی ڈیٹیل آبیلیبل ہے اگر آپ ان میں سے کسی جوب کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو سمپل آپ نے اپلائی نو کے اوپر کلی کرنا ہے پہلے تم آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں جب آپ انٹی ایس کی ویب سیٹ کے اوپر آئیں گے تو تمام طرح جوب آپ کے سامنے اس طرح آ جائیں گی جو بھی ایکٹیو جوب آبیلیبل ہوں گی دوسرے نمبر کے اوپر یہاں پہ آپ کو لکھا وہ نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جی ویو ڈیٹیل کے اوپر آپ نے کلی کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلی کریں گے جوبز کی مکمل تفصیلات آپ کے سامنے آ جائے گی جس جوب کے لئے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں سمپل اپلائی نو کے اوپر آپ نے کلی کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا فام آ جائے گا تو آپ اس کو پور کر کے جمع کروا سکتے ہیں یاد رکھے گا آپ اس وقت فارم پور کر کے جمع کروا سکتے ہیں جب آپ کے پاس انٹی ایس کی اوپیشل ویب سیٹ کا اکاؤنٹ موجود ہو ٹھیک ہے تو پہلے آپ نے اس انٹی ایس کی ویب سیٹ کو پر اپنا اکاؤنٹ بنا لینا ہے ٹھیک ہے دوستو اب دوستو یہاں پہ ایک اور چیز میں منشن کرتا چلوں اگر آپ اس کی مزید تفصیلات پڑھنا چاہتی ہیں تو لنک میں نے نیچر ڈسٹرپشن کے اندر آپ کو پروائیڈ کر دیا ہے آپ اس کو اوپن کر کے تمام تر تفصیلات جو آپ اس کی خود بھی پڑھ سکتی ہیں ٹھیک ہے آٹھ اپریل اس کی آخری طریق ہے آٹھ اپریل کے بعد اگر آپ اپلائی کریں گے تو آپ کی درخواست کو ریجنٹ کر دیا جائے گا آئی ہوپ آپ کو ساری تفصیلات سمجھ آ چکی ہوگی اس طرح کی مزید اچھے شمعلومات حاصل کرنے کے لئے فوری طور پر چینل کو سبسکرائب کر لیں